ہیلو ایسٹوڈینٹ این کلاسز میں آپ کا سواگت ہے کلاس نائنٹ اور ٹینٹھ کا گنیت اور ویگیان دونوں سملی تروپ سے کرموار طریقے سے ادھیان کے لیے آپ اس چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجیے ٹھیک ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کلاس نائنٹ کا ٹریانگل یعنی ادھیا سات اور پرسناولی ہے سات دسملو ون تو یہ جو چیپٹر ہے کلاس نائنٹ اور ٹینٹھ دونوں کے لیے کافی مہتفونڈ چیپٹر ہے اور ہم یہاں تیرفوج کی پریباسہ اور اس کے انی بندو جیسے سوارکسر مکرتیاں سمروپا کرتیاں اور سوارشنگتہ کے نیم یعنی سائیڈ اینگل سائیڈ اینگل سائیڈ اینگل انی جو نیم ہوتے ہیں تو اس پہ ہم لوگ آج چرچہ کریں گے پڑھیں گے تو یہ پارٹ ون ویڈیو ہے اور اس کے بعد پارٹ ٹو ویڈیو آئے گا کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں نہیں ہو سکتا کافی لمبا ہو جائے گا کیونکہ اس میں بیسکس بہت سارے باتیں ہوتی ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سواروپردھم تیرفوج یعنی ٹرینگل اس کی پریباسہ کیا ہے اور کسے کہا جاتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے سوارکسرم اکرتیاں تو پہلے نمبر تیرفوج تو سواروپردھم تیرفوج کیا ہے تین رکھاؤں سے مل کر بنی ایک بند اکرتی تیرفوج کہا لاتی ہے جن میں تین سرس یعنی اسے سرس کہا جاتا ہے کنارے والا جو تیر جیسا ہے اسے سرس کہا جاتا ہے تین کون یعنی اینگل یہ سارٹھ 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 یہ اینگل کہا جاتا ہے یعنی کون تین بھوجائیں یعنی ایک بھوجائیں دو بھوجائیں اور تین بھوجائیں ٹھیک ہوتی ہے ان کے کونوں کا یوک ایک سو اسٹری ڈگری ہوتا ہے سارٹھ 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 یعنی ایک سو اسٹری ڈگری تو اسے ہم تیرہوچ کہتے ہیں تین کون ہوتے ہیں تین بھجائیں ہوتے ہیں اور تین سرس ہوتے ہیں اور ان تین کونوں کا یو کتنا ہوتا ہے 180 ڈگری ہوتا ہے تو ایسی آکرتی کو ہم تیرہوچ کہتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوارگسم آکرتی ٹھیک تو سوارگسم آکرتی کا مطلب ہوتا کیا ہے تو اس کے نام سے ہی اسپشت ہے سوارگسم یعنی سرب انگ سمان ٹھیک سرب انگ سم یعنی سب ہی انگ برابر ایسی دو آکرتیاں جن کے آکار بھوجا اور کون آکار اور یہ بھوجائیں اور یہ اینگل جو ہیں یہ سب ہی پرکار سے سمان ہو تو اسے ہم کیا کرتے ہیں سوارگسم آکرتی یعنی ایسی جو آکرتی اس کو پوری طریقے سے ڈھک دے یعنی آپ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو پوری طریقے سے ایک ہاتھ دیتا ہے تو ایسی آکرتیاں جو ایک دوسرے کو پوری طریقے سے ڈھک لے اسے ہم سوارگسم آکرتی کہتے ہیں اور اس کا چھن اس پرکار ہے دو برابر اور تھوڑا سا ایسے یہ سوارگسمتہ کا چھن ہے تو یہاں پہ تو سب سے پہلے دیکھئے سوارگسم آکرتی کے دو سرطے ہوتی ہیں کون سمان ہونی چاہیے اور صلیب ہو جائیں سمان ہونی چاہیے اینگل جو ہے ساٹھ اور ساٹھ اینگل دونوں آپس میں سمان اور اس کی سب بھی بھوجھ آئے ہیں یہ دونوں سمان ہونی چاہیے سوارگسم آکرتی کے یہی سرط ہے تو یہاں دو ادھارن دیئے گئے ہیں اور دونوں پر بھوج گیا ہے سوارگسم ہے ٹھیک تو ایسا کوئی جروری نہیں ہے کہ جو نیچے والا آدھار ہے اس کا یہ بحضہ ہو ایسا کوئی جروری نہیں ہے آپ کو اپنے سے دیکھنا ہے کہ یہ جو سکس ہے ٹھیک اس کی جو دوری ہے اس میں کہاں پہ میچ کرتی ہے ٹھیک اور اینگل ہے یہ کہاں پہ میچ کرتا ہے اگر میچ کر جاتے ہیں تو دونوں کیا ہوں گے سرگبانک سم آگرتی ہوں گے تو یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں دیئے گئے تیربوج میں اس تیربوج اور اس تیربوج یعنی A, B, C اور P, Q, R ٹھیک اس کو ہم کم وائج ہی پڑھیں گے A, B, C اور P, Q, R اس میں سرپر تھم کون کے ڈسٹرکون میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سمان ہے کی نہیں تو یہاں دیکھئے کون A یعنی کتنا ہے کون A برابر ٹھیک کون A جو ہے ساٹھ ہے اس میں ساٹھ کہا ہے کون Q یعنی کون Q کیا ہے برابر ہے اس کے بعد کون B کون B اس میں کہاں ہے کون B پچاس اس میں کہاں ہے پچاس اس میں یہ رہا کون R تو یہ دونوں آپس میں کیا ہے برابر ہے اس کے بعد اس کے پسچات ہم دیکھتے ہیں یہ کون C کون C یعنی کتنا ہے ستر اینگل کا ستر کہاں ہے یہ P کون P ٹھیک تو کون تو تینوں سمان ہوں گے دونوں تیروہوچ کے ٹھیک ہے تو ایک نیم جو فولو کر گیا ٹھیک کون سمان تو کون سمان ہے اب سب ہی بوجائیں سمان اب دیکھیں گے کیا دونوں کی بوجائیں ایک سمان ہیں اب دیکھتے ہیں تو یہ تھا کون میں اب بوجائیں یہ دونوں تیروہوچ کی بوجائوں میں تو پہلے دیکھیں A B A B کتنا ہے چار تو A B آپ لکھیں گے یہاں بوجا A B برابر یہاں کتنا ہے چار اب دیکھیں چار کس میں ہیں یہاں چار ہے A B برابر Q R A B برابر Q R برابر چار سنٹی میٹر ٹھیک ہے اب یہاں B C تو ہم لکھیں گے B C B C کتنا ہے 6 آپ 6 کہاں ہیں P Q یعنی P Q برابر کتنا ہے 6 سنٹی میٹر اب ہم دیکھیں گے A C A C A C کتنا ہے 3 سنٹی میٹر 3 کہاں ہیں P R P R برابر کتنا ہے 3 سنٹی میٹر تو اس پرکار ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کونٹو برابر ہے اور بوجاہ بھی برابر ہے تو اس پرکار یہ دونوں جو ٹرینگل ہیں آپس میں کیا ہے سرگوانگ سم ہے تو اس کو اس پرکار چینے دیا جاتا ہے یعنی ایسے پھر سے دیکھ لیجئے ایسے دو برابر اور تھوڑا سا ایسے نواتیں گے ٹھیک تو یہ سرگ سم ہے ٹھیک سٹارٹ کریں گے ٹھیک یعنی A B C سی بھوج A B C A B C سوارگ سم ہے اس پرکار ٹھیک کس کے P Q R کے P Q R کے تو اس پرکار یہ دونوں کیا ہے سرگوانگ سم ہے تو یہاں پہ ہم کرم وائز لکھیں A B C A P Q R کیونکہ A جو ہے P کے سمان ہے اور B جو ہے Q کے سمان ہے اور C جو ہے R کے سمان ہے ٹھیک ایک کرم وائز آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ سمجھ گئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے سمروپ اکرتیاں تو سمروپ اکرتی کسے کہا جاتا ہے یعنی similar figure ٹھیک تو ویسی دو اکرتیاں جو دکھنے میں سمان ہو لیکن ان کے اکار بھن بھن ہو سکتے ہیں تو اسے ہم سمروپ اکرتی کہتے ہیں دکھنے میں تو ایک سمان ہے لیکن اکار اس کے الگ الگ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ایک روپے کے سکھے اور دو روپے کے سکھے اور پانچ روپے کے سکھے ٹھیک ہے تو سکھے تو سب ہی گول ہی ہیں لیکن سب کا جو سائج ہے الگ الگ ہو سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے ٹھیک یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا ہے ترہوچ اور ایک بڑا سا ہے ترہوچ دونوں تو ترہوچ ہی ہیں لیکن ان کے جو بھون جائے ہیں آپس میں کیا ہے برابر تو ہے نہیں یہ الگٍ ہو سکتے ہیں برابر بھی ہو سکتے ہیں لیکن الگ بھی ہو سکتے ہیں تو ایسی اکرتی کو ہم کہتے ہیں سمروپ اکرتی تو اس کے کچھ نیم ہوتے ہیں کون برابر ہوتے ہیں سمروپ اکرتی کے ہمیں ساتھ جو دونوں کون ہوتے ہیں دو سمروپ اکرٹک اگر کمپیر کیا جائے تربوج میں تو دونوں پون جو کیا ہوں گے ایک سمان ہوں گے لیکن سنگت بھوجائیں یعنی یہ جو بھوجائیں سنگت مطلب ساتھ یعنی اے بی اور پی کیو یہ دونوں سنگت بھوجائیں جو ہیں ٹھیک تینوں سنگت بھوجائیں جو ہیں سمان انپاتی ہوں گے سمان انپات مطلب سمان انپات میں دونوں بھی بھاجیت ہوں گے تو چلیے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں یہ سمروپ کا نیم ایسے کہا رہتا ہے چنے سمروپ کا چنے ایسے تو سمروپتہ کا نیم ہے کون برابر تو اس دونوں ترپوش جو دیا گیا ہے اس میں کون برابر ہے کی نہیں چلیے دیکھتے ہیں اس کو تو یہاں دیکھئے کون اے برابر ساٹ تو یہاں کتنا ہے کون پی برابر ساٹ تو ایسے تیرپوشوں میں دونوں تیرپوشوں میں کون اے برابر کون پی برابر ساٹ ایگل اب اس کے بعد کون بی برابر ستر یہاں کتنا ہے ستر کون کیو برابر ستر کون سی برابر پچاس اس میں کہاں ہے پچاس یہ رہا کون آر برابر پچاس ٹھیک اگر تینوں کو جون دیں ساٹ ستر اور پچاس تو ایک سو اسی آئیں گے ٹھیک یہ جو ہے پی کے برابر ہے بی جو ہے کیو کے برابر ہے اور سی جو ہے آر کے برابر ہے تو کون تو برابر ہوں گے ٹھیک لیکن بھوجائے کیا ہوں گی سمان انفاتی ہوں گی سمان انفات میں بھی بھاجت ہوں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بھوجاؤں گے تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھ لینے ہے کہ کبھی بھی سمروب تربوز میں کون برابر اور بھوجائے سمان انفاتی ہوتی ہیں تو دونوں تربوزوں میں دیکھئے اے بی اے بی ٹھیک اے بی کتنا ہے اے بی ہے تین ٹھیک اے بی اور اس کا کتنا ہے دیکھئے اس کا ہے چھے پی کیو اے بی برابر پی کیو یعنی تین بٹے چھے اے بی کیا ہے تین اور پی کیو گیا ہے چھے برابر کتنا ہے تین ڈونی چھے یہاں دو ٹھیک ہے اب چار والا دیکھ لیتے ہیں چار والا اور یہ آٹ والا ہی سائیڈ والا ہے اے سی یعنی اے سی اور اس کا کتنا ہے پی آر پی آر یہاں پہ ہے پی آر ٹھیک اے سی کتنا ہے تو اے سی ہے چار اور پی آر کتنا ہے آٹھ تو اے سی ہے چار اور یہ آٹھ چار دونی آٹھ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں کہ بی سی یہاں دو اور یہاں کیو آر یہاں بی سی کیو آر بی سی کتنا تھا دو اور یہ کتنا تھا فور ٹھیک یہ بھی دو تو اس پرکار یہ تینوں جو بھوج آئے ہیں یک دوسرے کے سمان اور پات میں بھی بھاجت ہو جاتی ہیں ٹھیک تو اس پرکار یہ دونوں جو تیر فوج ہیں ٹھیک تو کیا ہوں گے تیر فوج اے بی سی اے بی سی سمروپ ہوں گے پی کیو آر کے ٹھیک ہے اس پرکار یہ سوال ہو جاتا ہے سوال اس کے بعد انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں سمروپ آگردیا کون کون سی سمروپ آگردیا ہے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو یہاں پہ میں نے کچھ انہیں سمروپ آگردیا کو یہاں پہ درس آیا ہے جیسے یہاں دیکھئے ٹھیک سائد تو بڑے ہیں لیکن ایک جیسا ہے یہی دیکھئے یہ دونوں کیا ہے یہ دونوں کیا ہے سمروپ ہیں سائد چھوٹا ہے لیکن دونوں ایک جیسے دیکھتے ہیں یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے لیکن ایک جیسے دیکھتے ہیں تو اس پرکار کی آکرتی کو ہم سمروپ آکرتی کہتے ہیں تو یہ تیربوج میں ہی نہیں ہوتی یہ بھرت میں بھی ہوتے ہیں آیت میں بھی ہوتے ہیں اور بھرگ میں بھی ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم دوسرے ٹوفک میں جوسرے پارٹ میں ہم پڑھیں گے تو یہ پارٹ ون بیڈیو تھا اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگلے پارٹ میں آج کی ویڈیو میں تیربوج اور یہ تینوں کور ہوئے اور لاشٹ میں ہم دیکھیں گے چار نمبر سوارشنگتہ کے نیم جو اگلے پارٹ میں دیکھیں گے کافی سیمپل ہے تو آج کیلئے اتنا ہی دھنیواد دوسرے پارٹ میں دیکھیں گے